وہ میں نے یہ پوچھنا کہا کہ گھر میں خیر بارکت کے لئے کوئی اعتا وظیفہ بتا دے یعنی کہ کام کی بہت پریشانی ہے میرے حفر نے جو ان کا کوئی اتنا کام صحیح نہیں ہے اور نہ جیسے گھر میں خیر بارکت ہو جائے اسی لیے آپ سے کول کیے اچھا بین نے کیا پوچھا کہتی ہے کرو بارو نہیں ٹھیک گھر جو باغ باغی چا بن جائے یا میرے نیا کا جو کارو بار ہے نا کام نہیں ہے یا خود نہیں کرتے یا وہ نہیں خود کرنا نہیں چاہتے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کر لے نا آپ اپنے ٹیلی ویزن میری بین ہے وہ میرا بھائی اگر کام نہیں کرتا یا کرنا نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی نسخہ آپ ہی تجویز کریں نا جو اس کو ہلائیں جو اس کو گھر سے نکالیں باقی جو ہے نا کہ اللہ برکت دے اور آپ کو کوئی چیز بتائیں پڑھ نہیں وہ انشاءاللہ بتا دیں اس بھائی کی منت سماجت تو آپ بھی کریں کہ گھر کیسے چلے گا آپ بیٹھے دیں یہ بس نا کہتے ہیں کبھی نہیں بس کسی طرح کا بھی مالک جواب دے دیتے ہیں کبھی خود چھوڑی آجتے ہیں چلو آج کے پروگرام میں بتایا تو پہلے بھی ہے مگر آج ہی سب بہن بھائی یہ نوٹ کر رہے ہیں یہ اٹھائی سوان پا رہا ہے اٹھائی سوان سورہ طلاق اس کی دوسری آیت جو ہے نا اس کا آخری ٹکڑا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مَخْرَجَ اور اس کے آگے پہ پوری تیسری آیت دوسری کا آخری ٹکڑا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ دوسری کا آخر اور تیسری پوری یہ سو بار پڑھنا ہے دینا رات میں کسی وقت نہ سو مرتبہ پڑھنا ہے دروشری تین مرتبہ پہلے پڑھنا تین بعد یہ سارے میرے بیان بھائی ایسا سمجھ لیں کہ بلکل نہ نشانے پر تیر لگنے والی بات بلائیں نا اس کے میں دوھرادو مولانا سے ناست دیں دوھرادو میری بات آپ کی بات اٹھائیس ماہ پارہ مولانا نے بتایا ہے سورہ کا نام ہے سورہ اطلاق اور آیت نمبر دو ہے اور آیت نمبر دو کا تھوڑا سا ٹکڑا اور اس کے بعد آیت نمبر تین پوری پڑھنی ہے سو بار اول و آخر دروش پڑھنا ہے تین بار دروشی پڑھنا ہے دروش تین تین بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئل حل کرے گا فضل فرمائے گا نبارک لوفید